سنیوں کہ یہاں کوئی خوشی ہو جائے محبوب کا ذکر اللہ نہ کرے غم آ جائے محبوب کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ محبوب کا ذکر پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے حضور کی محبت ہمیں گھٹی میں پلوائی کسی نہ کسی بزرگ سے اچھے آدمی سے تاکہ اس کے اثرات آ جائیں گھٹی بھی ہے گھٹی آلہ حضرت کی محبت بھی گھٹی میں پلائی گئی ہے اور اس کے برعکس جو وہ ہیں نا وہی جن کے ہاں کوئے کھانا سواب ہے زادہ معروفہ وہ کوئے جو معروف ہو کائیں کائیں کالا کالا ان کے یہاں کھانا سواب ہے ہاں فتاوہ رشیدیہ اٹھا کے دیکھیں کھلا لکھا ہوا ہے میں نے بتا دی حوالہ آپ کو فتاوہ رشیدیہ کووہ کھانا سواب ہے ہم بریانی کھائیں ہم حلوہ کھائیں ہمارے نزدیک یہ سواب نہیں ہے ہوا ہے مزید سنیے کہ وہاں لکھا ہے کہ آئینے سواب ہے بھر جن کے نصیب میں کھوے ہیں وہ کھوے کھائیں جن کے نصیب میں ہلوے ہیں وہ ہلوے کھائیں کھاتے گے سنی ہلوہ سرکار کے کرم سے دیکھو تو نجدیوں کو کھووں پہ پیار آئیں دیکھو تو نجدیوں کو کھووں پہ پیار آئیں اسی لئے میں نے کہا تھا کہ تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئیں یا غوث سن کے تجھ کو فوراں بخار آئیں یا غوث سن کے تجھ کو فوراں گنجے ہوں گے پانچے ٹکنوں سے اوپر گنجے ہوں گے نشانیاں بتائی گئیں مخبرِ صادق نے نشانیاں بتائیں مجھے کبھی کبھی ان لوگوں پہ ایک عجیب سی ان کی درگت بنانے کی سوچتی ہے تو کچھ نہ کچھ اشعار ترتیب پاتے ہیں تو میں نے دو شیری سوالے سے کہا کہ سر پر گے ان کے بستا ہاتھوں میں ان کے لوٹا سر پر گے ان کے بستا ہاتھوں میں ان کے لوٹا لگتا گے جیسے کوئی چھوڑا چمار آئے لگتا گے جیسے کوئی چھوڑا چمار آئے ایسے میں ایسے میں تیس ناٹا ہو اور نکلے کوئی تو کیا کرنا ہے کہ نجدی کے گنجے سر پر ایک زوردار تھا پڑ نجدی کے گنجے سر پر ایک زوردار تھا پڑ جلدی لگا لگا کر ہر ایک یار آئے جلدی لگا لگا کر ہر ایک یار آئے ارے میلاد اور نیازیں ہوتی ہیں اور ہوں گی سلے میلاد اور نیازیں ہوتی ہیں اور ہوں گی تجھ سے خبیص نجدی کتنے ہزار آئے تجھ سے خبیص نجدی کتنے ہزار آئے موسیقی